اسلام علیکم امید کرتا ہوں میں یہ ٹیم خیر خیریت سے ہوگی تو یہ سیکنڈ لیکچر ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کوئنس کیسے بھی کوئنس کا اگر سگنل آتا ہے تو اس کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کو فیوریٹ کیسے کر سکتے ہیں پیرز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور ٹریٹس کس میں لگاتے ہیں زیادہ تر تو اور آرڈر ہسٹری کہاں سے چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے بھی سرچ بار آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر یہ ایک نیٹ یہ یہ سرچ بار یہاں بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں سے بھی آپ کسی بھی کوئنس کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مارکیٹس میں جا کے ویسے جو جنرلی طریقہ ہے وہ مارکیٹس میں جائیں گے آپ اس پورٹ پہ ہو گئی ہے اور یہاں سے آپ کسی بھی کوئنس کو سرچ کریں گے اگر آپ کو کوئی بولتا ہے آپ کے پاس سگنل آتا ہے کہ آپ نے یہ اے ڈی اے کوئن بائے کرنا ہے اے ڈی اے آپ کوئنس سرچ کریں گے آپ دیکھیں ہر کوئن میں پیئرز ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کرنی ہے پیئرز ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سگنل آئے گا یہ سگنل نام یہ ہے اس کی ویلیو لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے آپ نے کوئنس کو دیکھنا ہے اب اے ڈی اے کا سگنل آئے اے ڈی اے کتنے سارے ہیں آپ آپ نے یہ اے ڈی اے ڈی اے ڈا آ گیا آپ کو سگنل آ گیا دیکھنا ہے اور اکیں اس کے دیکھنا ہےросکٹ نے看看 اس میں یہ دیکھ Drum میں آپ کو یہ دیکھاؤں یہ یو ویس ڈی tی مے پیر ہے بی او ڈی اے ڈی اے ڈی رہی ہے بی او ڈی اے ڈی سی میں پیر ہے اور بھی اب مغیروں میں پیر ہے بی این بی اور بھی вспلیق descent جی تو اب ہمیں سگنل آئے گا تو وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ بی ٹی سی اب اب جو سگنلز ہوتے ہیں وہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائف ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ تک کس میں آتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کے پیر میں کیونکہ یہ ایک سٹیول کوئن ہے زیادہ تر کس میں یو ایس ڈی ٹی میں آتے ہیں یا بی ٹی سی میں آتے ہیں کیونکہ بی ٹی سی کی یہ پریڈکشن ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں اور ہی زیادہ جائے گا تو لوگ بی ٹی سی میں پیرز بھی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چلو ہمیں ایک کوئن کی طرف سے تو سپورٹ ٹیڈنگ پر فائدہ ہو گئی ہوگا جب وہ اوپر جائے گا اور ساتھ میں اگر اب بی ٹی سی کوئن میں اس کو کریں گے ٹریڈ تو پھر بی ٹی سی تو اوپر جانے ہی جانا ہے اور کوئن کا پروفٹ بھی ہوگا اور بی ٹی سی کا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جنرلی ہوتا ہے یو ایس ڈی ٹی کے پیر زیادہ تر یوز ہوتا ہے اینڈ بی ٹی سی کا تو اگر ہم بی ٹی سی یہ اے ڈی اے سلیش کر دیتے ہیں اور یو ایس ڈی ٹی کر دیں گے تو یو ایس ڈی ٹی آ جائے گا اور اگر یہاں پہ ہم بی ٹی سی کر دیں گے تو یہ بی ٹی سی آ جائے گا ٹھیک ہے اب کسی بھی کوئن کو آپ نے ٹریڈ لگانی ہے اس کو فیبرٹ کرنا سب سے پہلے آپ نے تاکہ وہ آپ کی مارکیٹس فیبرٹ کوئنز میں ہو ای ڈی اے سرچ کر کے آپ نے یہ دیکھیں یو ایس ڈی ٹی میں جو ہے یہ میں نے فیبرٹ کیا ہوئی آپ نے جسٹ یہاں پہ کیا کرنا آپ نے سٹار ہے نا یہ سٹار آرہے ہیں سارے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نے سٹار پہ کلک کیا ہوئی اب آپ سٹار پہ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا فیبرٹ کوئن ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس اب دیکھیں میں آتا ہوں یہ میں آگیا ہوم پہ اب میں مارکیٹ پہ آ رہا ہوں یہ فیبرٹ آپ کو نظر آ رہے یہ آپ کے فیبرٹ کوئنز ہیں اب آپ نے جس کوئنز میں بھی ٹریٹ لگائی ہوئی آپ لازمی طور پہ اس کو فیبرٹ کر لیں تاکہ آپ کو ان کی ویلیوز نظر آ رہی ہو یہاں پہ کہ یہ کون سا کوئن چوبیس گھنٹے بعد آپ کا یہاں پہ اب کیا یا نیچے کیا اب یہ جو 24 آور کا پیریڈ ہے اب میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ یہ 24 آورز بعد ہمیں چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے 24 آورز میں اب یہ دکھا رہا ہے کہ کل کی بنسبت یہ سارے کوئنز جو آپ کے فیبرٹ کوئنز ہیں یہ کیا گئے ہیں ڈاؤن گئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کیک کوئن کو چھوڑ کے 4% 3% یہ اب ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں فلیکچویٹ کرتے رہتے ہیں تو باقی کوئنز جو ہیں بی ٹی سی تو ابھی کریشن پوزیشن پہ اس وجہ سے یہ سارے کوئنز بھی ڈمپ ہوئے میں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فیبرٹس میں اسپورٹ میں آکے فیبرٹس پہ ہی ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ 24 گھنٹے پہ آپ کی یہ سیٹ ہوگی اور یہ بتا رہا ہوگا پچھلے 24 گھنٹے کے مقابلے اب کے کیا ریٹس ہیں یہ سارے مائنس ٹین میں کوئی مائنس ٹویل میں کوئی مائنس فورٹین میں مائنس ایٹ تو یہ جس طرح اب یہ مارکیٹ نیچے گئی یہ اس طرح کل کو اوپر بھی جائے گی تو یہ مائنس پلس میں چینج ہو جائے گا اور وہ سارے پروفٹ میں کوئنز ہوں گے تو یہ چیز آپ یہاں سے فیبرٹ مارکیٹ میں جا کے فیبرٹ کوئنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے آپ کو کیا بتایا کسی بھی کوئن کا سگنل آپ کو ملتا ہے آپ نے سرچ کوئن کرنا ہے اگر ڈوٹ کا ملا اب ڈوٹ میں بھی آپ یہ دیکھیں وہ ساری چیز آگئی آپ نے ڈوٹ اگر ملا ہے سگنل آپ کیا کریں گے ڈوٹ یو ایز ڈی ٹی اب یہ اس کو میں نے فیبرٹ پہلے سے کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے بھی آپ فیبرٹ کر سکتے ہیں اوپر اسٹار کا جو نشان آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے فیبرٹ میں آ جائے گا آپ کے فیبرٹ میں سب سے اینڈ میں آپ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے فیبرٹ میں آ رہا ہے اب یہ چیز ہے اگر آپ یہ بائے کر لیتے ہیں فیبرٹ میں آپ نے لانا ہے آپ کو پتہ چل جائے چوبیس آورز میں اس کی مطلب کتنی لاؤس میں گیا یا پروفٹ میں گیا اور آپ کو اس کی قیمت بھی شور ہی ہوگی اوپر کہ یہ کیا اس کی پریس چلی کیا والیوم چل ایس کا ٹھیک ہے یہ اگر ہم پیئرز کی بائیت کر لی ہم نے فائنڈ کوئنز کی بات کر لی اینڈ پیئرز کی بات کر لی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کا میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر جو ٹریڈز ہیں ہماری یو ایس ڈی ٹی اور بی ٹی سی میں ہوتی ہیں اور فیبرٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے کوئن کو وہ بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ٹریڈز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی بھی کم یہاں سے ہم کوئی بھی کوئن بائی کر لیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں تو اس کی جو اوڈر اوڈرز ہیں ٹھیک ہے ہم کہاں سے فائنڈ کریں گے یہ اوڈر ہسٹری آپ کی ہمیشہ یہاں سے آئیے دیکھیں مارکیٹ پہ گئے اب آپ ان میں سے کسی کوئن پہ بھی کلک کر دیں آپ کے فیبرٹ لسٹ میں آپ نے جو بھی بائی کیے میں کسی پہ بھی کلک کر دیں بی ٹی سی پہ میں بائی کر دیتا ہوں اب نیچے اوٹومیٹکلی یہ آپ نے بائی پہ کلک کیا ٹھیک ہے بلکہ آپ کو میں آسان طریقے سے بتاتا ہوں یہ آپ آگئے وائلٹس میں آگئے ٹھیک ہے اب یہ ٹریڈز کا اوپشن ہے یہ اگر میں اس کو اوپر لے جاؤں یہ ٹریڈز کا اوپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہ ٹریڈز پہ گئے آپ یہ آپ کو اوپن اوڈرز نظر آ رہا ہوگا یہ اوڈر ہسٹری آپ نے کوئی بھی کوئن بائی کی یا سیل کی جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کسی بھی کوئن کی کس طرح آپ بائی سیل کر سکتے ہیں بائی سیل لیمٹ لگا سکتے ہیں سٹوپ لیمٹ کس طرح لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اوڈرز جو آپ نے لگائے ہیں وہ آپ کو ادھر شوونگے یہ آپ نے ادھر کلک کیا سوڑی یہ اوڈر ہسٹری اب یہ اوپن اوڈرز آ جائیں گے آپ کے اوڈر کون سے اوپن جو ابھی تک فیل نہیں ہوئے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپن اوڈرز ہیں اوڈر ہسٹری جو اوڈرز مکمل ہو چکے ہیں یہ ٹریڈ ہسٹری ہوگی یہ آپ کی اوڈر ہسٹری جو کہ آپ کی یہ دیکھیں لیمٹ اب میں نے ایک ڈوچ کوئن کی لیمٹ لگائی تھی کہ مجھے 0.2 پہ جب آئے گا تو یہ بائے ہو جائے تو یہ بتا رہے ہیں اس میں ساری انہوں نے آرڈر ڈیٹیلز بتا دی ہیں کہ یہ میں نے اتنے 0.2 پہ آیا اور یہ میں نے 10 یو ایس ڈیٹی کے بائے کر لیے تھے تو یہ یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹ بھی آ جائے گی ڈیٹ بھی منشن ہو جائے گی اور فری کتنی کٹی ہے کیا سسٹم ہوا ہے یہ سارا آپ کو مکمل طور پہ یہاں پہ سارا شو ہو جائے گا 0.2 کی پرائیس پہ آیا ہے تو یہ بائے ہوئے اور اماؤنٹ کی تھی 50 تھی اور 10 یو ایس ڈیٹی کے تھے ٹھیک ہے یہ آپ آرڈر ہسٹری یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کسی بھی بائے سیل جو آپ نے کیا ہے یہ دیکھیں یہ سیل لیمٹ کی بھی شو ہو رہی ہیں اور یہ شو ہو رہی ہیں ساری یہاں پہ آپ کے ساری جو آرڈر ہسٹری سب کی سب سیل لیمٹ آرڈر لیمٹ سٹاپ لیمٹ کس طرح آنا ہے یہ والرز پہ گئے والرز کچھ ہو رہی ہیں ٹریڈز پہ آگئے ہم ٹریڈز پہ آپن آرڈرز پہ جا گیا کہ یہ یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے آرڈر ہسٹری ٹریڈ ہسٹری آپن آرڈرز آپن آرڈرز ادھر آگئے جو آرڈرز آپ نے لگائے میں ابھی تک فیلڈ نہیں ہوئے آرڈر ہسٹری پہ آپ جائیں گے تو یہ جو فیلڈ ہو چکے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں اور جو کینسل کر چکے ہیں ہم کینسل والے بھی ادھر ہی شو ہوں گے فیلڈ والے بھی ادھر شو ہوں گے ٹھیک ہے اور ٹریڈ ہسٹری یہاں پہ شو ہو گی تو یہ دیکھیں یہ ٹریڈ ہسٹری ہے کہ ہم نے پرائس جب 0.2 پہ آیا یہ بائے ہو گیا 50 ڈوج بائے ہوئے فی کتنی لگی اس پہ ٹیکس کتنا لگا اور کتنی یو ایس جی ٹی پہ یہ بائے ہوئے ٹوٹل 10 یو ایس جی ٹی پہ تو آپ نے یہ چیز آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کسی بھی کوئن کو کس طرح ہم بائے کریں گے بائے لیمٹ کیسے لگائیں گے سی لیمٹ اور سٹوپ لوس یہ ساری ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس ویڈیو میں آپ کو جو بیسک چیزیں تھی شروع شروع سے اس طرح کر کے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو آرام آرام سے سمجھ جائے اب سارے ایک ساتھ آپ لوگوں کے سرو پر ڈال دوں گا تو وہ چیز سمجھ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ جتنے بھی یوٹیوبرز اور ساری چیزیں ہیں میں آپ کو ایسے پڑھاؤں گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی چار پانچ ویڈیوز جو لیکچر ہے نا ہمارے سیشن کا اسی میں آپ انشاءاللہ اپنی ٹریڈز بھی لگا پائیں گے اور آپ کو ساری چیز سمجھ بھی آجائے گی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ